السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور بہت غور سے سنیں اور پھر جتنی جلدی ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں آج کل ہمارے دیش ہمارے وطنی عزیز کے اندر ایک فلم نے جو ہے چاروں طرف شور مچا رکھا ہے اور اس فلم کا نام ہے دکشمیر فائلز جب سے دکشمیر فائل کے دکھیے فلم آئی ہے نا اس کو لے کر کہ ہمارے دیش کے چھوٹے حکمران سے لے کر کہ بڑے حکمران تک سارے کے سارے اس کو اس قدر سپورٹ کر رہے ہیں اس قدر سپورٹ کر رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہی فلم کے دکھیے ہمارے دیش کا سب سے پہلا سچ ہے جو دکھیے دکھیے یہ اسکرین پر دکھا رہا ہے لہٰذا دکھیے یہ فلم کیوں بنی کیسے بنی ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں اس پر کوئی اپتی ہے لیکن یہ فلم کے دکھیے جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مسئیبت بنتی چلی جا رہی ہے اس لیے میں دکھیے یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آگرہ کے اندر کل ہی کے دکھیے ایک ریلی نکالی گئی اور ایک ٹھیٹر کے سامنے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہ اس بات کا ذکر کیا کس نے زنگیوں نے کہے دکھیے ریلی نکالی ریلی نکالی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کا ظلم ہے آپ دیکھیں ان کو کوئی عقل دینے والا ہو آپ بتائیں تو صحیح مسلمان نہ حکمران تھے اس دیش کے اندر مسلمان اس وقت حکمران کوئی تھا نہیں تو پھر یہ مسلمانوں نے ظلم کے دکھیے کیسا کر دیا دیکھیں کہ کشمیر فائل پر فلم نکالنے والے جتنے لوگ ہیں نہ میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ سب کے سب چاپا لوش ہیں سب کے سب چاپا لوش ہیں چھوٹے سے لے کر کہ بڑے ایکٹر تک سب کے سب چاپا لوش ہیں حکومت کے اور وہ چاپا لوشی کی کیا دیکھی فلم ہے ہارے دیکھیں بات یہ کہ کشمیری پنڈیتوں پر ظلم ہوا تھا تو ہم نے کل بھی احتجاج کیا تھا ہم آج بھی احتجاج کر رہے ہیں اس لیے کہ اسلام کسی پر ظلم کرنے کو برداش نہیں کرتا ہے اسلام کسی کو پسند نہیں کرتا ہے مسلمانوں کا نہ کل کوئی رول تھا اس کے اندر نہ ہی مسلمانوں کا دیکھیں آپ کوئی رول ہے یہ تو بے وجہ کہ دیکھیں مسلمانوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا تھا بلکہ حکومتوں کا رول ہے ہموں کو حکومتوں کا کھیل ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے دیکھیں اس میں کیا کچھ ہوا تھا لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جتنے ایکٹر اس کے اندر ہیں انہوں نے کشمیر فائلز پر فلم بنائی میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے دیش کے اندر ایسی بہت فائلزیں ہیں ایسی بہت فائلیں ہیں جن پر فلم بنانا اور جن کے سامنے کے دیکھیں جن کا سچ سامنے لانا یہ بہت ضروری ہے ان چاپا لوشے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کشمیر کا سچ لائے ہیں آپ نے اچھا کام کیا ہے میں کہتا ہوں کہ اچھا کام کیا ہے آپ نے کہ سچ سامنے لے کر کیا آئیں لیکن سب پردائیتہ کا کہہ دیکھیں اس کو ماہولی بنانا چاہیے اور اگر کشمیر فائلز بنائی ہے تو ہندوستان میں ایسی بہت فائلیں ہیں جو کہ دیکھیں فائلوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی ہیں ان میں کتنا ظلم ہوا کتنا کیا کچھ ہوا ہے اس پر فلم بنا کر کے دیش کے بہت سارے سچ ایسے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں ان کو سامنے لائیں اور ان کو حکومت اور ساتھی کہ دیکھیں عوام کے سامنے رکھیں تاکہ سچ کہ دیکھیں سب کے سامنے پہنچیں لوگ نعرہ لگا رہے ہیں کہ سچ سب سے آگے تو دوسرے سچوں کو چھپانے کی کوشش نہ کریں ان کو بھی سامنے لائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ سچ کتنا اچھا دیکھیں ہوتا ہے اور کتنا کے دیکھیں کڑوا ہوتا ہے لہذا میری گدارش ہے کہ اس اہم کلپ کو دوسروں تک پہنچائیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ